اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہماری نمائندہ محمود عبانو کی ریپورٹ کے مطابق لاکڈاؤن کے خلاف ورزی کرنے والوں کو پچیس سو ہزار روپے جرمانے کرنے کا فیصلہ سمری میں اجلاس جاری جرمانے کی رقم کی ای بیس کے ذریعے قسطوں میں وصول کی جائے گی یہ فیصلہ کرنا وقت کی ضرورت ہے زیادہ گرفتاریاں کرنے سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے گرفتار افراد کے لیے جیل محفوظ مقام نہیں اس عمل سے حاصل شدہ رقم کرنا متاثرین کا علاج ممکن ہو سکے گا گرفتار افراد کی بیل پچیس ہزار روپے کے عبض کی جائے گی گرفتاری کے لیے مجسٹریٹ لازمی قرار نہیں دیا گیا بیل اثنات چھ گھنٹے کے بعد علاقہ مجسٹریٹ کے سپرد کر دی جائے گی بیل میں گارنٹیر بلڈ ریلیشن کے علاوہ بھی قابل قبول ہوگا جرمانے کی رقم قابل معافی نہ ہوگی جرمانے کی رقم کے اگلے بارہ بلوں میں وصول کی جائے گی خرد و نوش اشیاء کے خرید و فروخت اور طبی اشیاء کے خرید و فروخت باہی نکلنے کی جائز وجوہ تصور کی جائیں گی علاقہ پولیس با اخلاق طریقے سے اس عارضی قانون پر عمل درامت کرنے کی مزاج ہوگی مزاہ مت کرنے والے افراد کو لاک اپ کیا جائے گا پرسرکون گرفتار افراد کو لاک اپ نہیں کیا جائے گا زمانت کے لیے اصطر شراختی کارڈ اور پچھلے تین ماہ کے پیٹ شدہ یوٹیلیٹی بل کو لازمی جمع کرانا ہوگا زمانت کی دوسری شکل پچیس ہزار رکم یا اس سے زائد کی مالیت کی سواری بھی قابل یا قبول ہوگی جرمانہ ادا کرنے کے لیے گاڑی ریلیز کی جا سکے گی اگلے دنوں میں عوام کے مضبط تعبون نہ ہونے کی صورت میں جرمانہ کی رقم بڑھائی جا سکتی ہے وقت کی ضرورت کے این مطابق اداروں کو ترامیمی اقتیار حاصل ہوگا اس عرضی قانون کا اطلاع آج رات بارہ بجے سے شروع کر دیا جائے گا